بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کے حالے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو ان کے بچوں کا سکول وظیفہ ہے احساس تعلیمی وظائف میں جو شامل ہیں کیا ان کا وظیفہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یا سات ہزار کی پیمنٹ کے ساتھ آئے گا تو ہم اس پر تفصیلیں بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیکن کو اللہ پر پر پیس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کیونکہ میں ساس کفال پروگرام بیرزی رنگ سپورٹ پروگرام خدمت کارسکول وظیفہ کار باہمت بزرگ کارڈ مزدور کارڈ کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی اس کے بارے میں ویڈیو پر لٹ کرتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جو یہ وسیلہ تلیم پروگرام کا وظیفہ ہے وہ انشاءاللہ اس منت میں آ جائے گا لیکن جو سات ہزار کی قسط ہے وہ جنوری میں ہی آئے گی مثلا جو نیکسٹ جو سال شروع ہو رہا ہے اس کے جنوری میں سات ہزار کی اماؤنٹ ملے گی وہ خواتین جن کو چودہ ہزار کی اماؤنٹ جو ہے وہ آج سے تقریباً تین ماہ پہلے ملی ہے تو وہ بار بار یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہماری اماؤنٹ آگئی یا وہ پیسے لینے چلی جاتی ہیں تو جن کو تقریباً تین چار منت ہو گئے ہیں پیمنٹ ان کو ملی ہے چودہ ہزار کی ان کو یہ سات ہزار کی قسط نہیں ملے گی جو جنوری میں نیکسٹ قسط آئے گی اس کے ساتھ ان کو پیسے ملے گی اور اگر انہوں نے بچوں کا وظیفہ بھی لگا لیا تو وہ بھی نیکسٹ قسط میں ملے گی اگر ایک منت سے یا دو منت سے زیادہ ہو گئے ہیں تو جو یہ اب قسط آ رہی ہے وسیلہ تعلیم پروگرام کے اس میں ان کو شامل گیا جائے گا تو اس حالے سے جتے بچے پہلے ریجسٹریشن جو کروا چکے ہیں دو منت سے زیادہ ہو گئے ان کی اماؤنٹ آنے والی ہے یا جو پہلے سے ایک دو دفعہ جو انہوں نے سکول کا وسیلہ تعلیم پروگرام میں وظیفہ حاصل کیا ہے وہ اپنا وظیفہ حاصل کر سکیں گے تو یہ جو وظیفہ ہے یہ پہلی کلاس سے بارویں کلاس تک ہے یہ صرف ان لوگوں کے بچوں کو ہی یہ وظیفہ ملتا ہے جو احساس کفالت پروگرام یا بینظیر کفالت پروگرام میں ریجسٹر ہے جن کو سات ہزار چودہ ہزار یا تیرہ ہزار کی اماؤنٹ ملی تھی وہ خواتین جن کو ایک دفعہ یا دو دفعہ بارہ ہزار کی اماؤنٹ ملی ہے وہ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا وظیفہ کیوں نہیں لگ رہا یہ وظیفہ ان کا اس لیے نہیں لگ رہا کہ وہ پروگرام میں ریجسٹر نہیں ہے جو ان کو بارہ ہزار ملے تھے وہ کرونا فانڈ کے تھے وہ عارضی پیسے تھے جو ان کو مل گئے اب دوبارہ ان کو یہ کیسٹر نہیں ملے گی